بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین آپ نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا نام یقیناً سنا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ آپ کا دور حکومت کیسا تھا اور آپ کو وہ واقعہ بھی سنائے جائے گا جب سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آقا نامدار فخر موجودات امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل انفو ایٹ عادل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک اور بالعموم دنیا بھر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں ناظرین سلطان نور الدین زنگی کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن اماد الدین زنگی تھا آپ زنگی سلطنت کے بانی اماد الدین زنگی کے بیٹے تھے ناظرین نور الدین زنگی فروری سن گیارہ سو اٹھارہ عیسوی میں زنگی سلطنت کے شائع خاندان میں پیدا ہوئے اور سن گیارہ سو چھالیس عیسوی سے گیارہ سو چوہتر عیسوی تک اٹھائیس سال حلب اور دمشق پر حکومت کی سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نوا کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو اپنی زنگی سلطنت میں شامل کر لیا شروع میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنا دار الحکومت شام کے شہر حلب کو بنایا اور اس کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے اسے سلطنت زنگی کا دار الحکومت قرار دیا سلطان نور الدین زنگی نے سلیبی ریاستوں پر کئی حملے کیے اور ان کے مضموم ارادوں کو ناکام بنایا دوسری سلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی غازی سیف الدین اور غازی موین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی ناظرین دوسری سلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری سلیبی جنگ میں کامیاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی مگر اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی کا نام تاریخ اسلام انتہائی عدو احترام سے لیتی ہے ناظرین بعض کے نزدیک یہ من گھڑت اور ضعیف قصہ ہے مگر یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے اس قصے کا ذکر شیخ محمد عبدالحق مودس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں تین بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے اور پاکستان خیبر پختونخواہ کے تعلیمی نساب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسیحیوں نے ایک سازش کی اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین تھا ایک رات نماز تحجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ سلطان کی آنکھ کھلی سلطان نے وضو کیا اور نفل ادا کیا اور پھر سلطان کی آنکھ لگ گئی اور آواز آئی خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ فوراں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو جائیں اگلے روز سلطان نور الدین زنگی نے بیس مخصوص افراد اور بہت سے طائف کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف سفر کا آغاز کیا اور سولمے روز شام کے وقت وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے سلطان نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بادب حاضری دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی پہنچ جائیں جہاں سلطان نور الدین زنگی ان میں طائف تقسیم کریں گے لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے مگر وہ دو چہرے جو خواب میں نظر آئے تھے سلطان نور الدین زنگی کو نظر نہیں آئے سلطان نور الدین زنگی نے حاضرین سے پوچھا کہ مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے جواب ملا ہاں سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے اس بار لوگوں نے کہا کہ سلطان سوائے دو آدمیوں کے سب آپ کو مل چکے ہیں راز تقریبا فاش ہو چکا تھا سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں اور اپنا توفہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے بتایا گیا کہ وہ مراکش کے سوم و سلات کے پابند دو متقی باشندے ہیں دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قبا جاتے ہیں فیاض اور مہمان نواز ہیں کسی کا دیا نہیں لیتے سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے طائف وصول کرنے کے لیے فوراں بولایا جائے جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی طوفے تعائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراں پیش کیا جائے حکم کی فوری تعمیل ہوئی ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے اب وہ چپ رہے سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں بتایا گیا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا سلطان فورا اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا اچانک نئے اور قیمتی سامان سے برے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوایاں اڑ گئے سلطان نے چٹائی اٹھائی اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سامال و ذر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز مقدس بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال کر لے آئیں اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مضموم کام شروع کر دیا ہر رات وہ سرنگ کھوڑتے جس کا رخ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقی لے جاتے اور اسے کبروں پر بکھیر دیتے انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرد چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور اب جبکہ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نور الدین زنگی نہ جانے کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئے سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا ناظرین سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک خندق کھو دی جائے اور اسے پگلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مضموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے ناظرین موررخین کے مطابق یہ واقعہ سن گیارہ سو بیالیس عیسوی کا ہے سلطان نور الدین زنگی نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ناظرین مصر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے سلطان نے آلہ درجہ کا ممبر بھی تیار کروا لیا سلطان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا مگر خدا واحد کو یہ منظور نہ تھا سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ زنگی کو حشاشین نامی ایک شخص نے زہر دے دیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی اور پندرہ مئی سن گیارہ سو چوہتر عیسوی کو سلطان نور الدین زنگی انتقال فرما گئے انتقال سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے قطب الدین زبان کو روکو تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا ناظرین سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھے آپ نے سلطنت زنگی میں مدرسوں اور شفا خانوں کا جال بچھا دیا آپ کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتے تھے بیت المال کی رقم کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لائی مال بلکہ بیت المال کی رقم مدرسوں شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے میں سرف کر دی اور رفاع عامہ کے دیگر کاموں میں سرف کی دمشق میں آپ نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی اس شفا خانے میں مریضوں کو دواب مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا ناظرین سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتے تھے سلطان نور الدین زنگی کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی اہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک تمام بادشاہوں کی تاریخ کا متعلیہ کیا ہے مگر خلفائی راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزر ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو